ٹیکسٹوری کرنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار ایف بی آر نے کاروباری مراکز کا خفیہ سروے شروع کر دیا تفصیلات جمع ہونے کے بعد ٹیکسٹوروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی ایف بی آر حکام سرکاری ہسپتالوں میں جالی ڈاکٹرز آ گئے محکمہ صحت میں خبردار کر دیا جالی ڈاکٹرز گاؤن پہن کر سٹیتوسکوپ لگا کر پھرتے ہیں مریضوں کو نیجی ہسپتال میں جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں محکمہ صحت پرائیمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہسپتالوں میں ڈاکٹر اور دیگر عملہ کے لیے کارڈ پہننا لازمی قرار موسف گرما میں سرکاری سکولوں کے اوقات کار تبدیل سنگل شفٹ والے سکول سات بچ کر پینتالیس منٹ پر کھلیں گے ڈبل شفٹ والے سکولوں کا آغاز سات بجے ہوگا نئے اوقات کار کا اطلاق یکم اپریل سے ہوگا ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کے سی ای او پرویز اختر نے مراسلہ جاری کر دیا وزیراعظم کے مشیر نردیم افضل چن اور معاینہ کمیشن کے چیئرمین احمد یار حیراج کی علیم خان سے ملاقات سیاسی پارٹی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا موجودہ ملکی صورتحال پر بھی تفصیلی گپتگو کی گئی سندھ حکومت کا قومی مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تحفظات کا اظہار آندن اور وسائل سے کم فنڈز دیے جانے کا شکوا وسائل کی تقسیم میں کراچی کی اہمیت کو سامنے رکھنے کا مطالبہ قومی مالیاتی کمیشن کے جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی سابق سب انسپیکٹر قالب مارکٹ ہماد بٹ کی کرپشن کا معاملہ سب انسپیکٹر کے خلاف کیا کاروائی کی تحقیقاتی ریپورٹ کدھر ہے میکمینٹی کرپشن نے سی سی پی او لاہور کو خط لکھ دیا ہماد بٹ ایس ایس پی اثر وحید کی انکوائری میں قصور بار پائے گئے تھے سابق ڈی آئی جی جنید ارشد کی مشکلات میں مزید اضافہ ایف آئی اے کے بعد نیب کا بھی شکنجہ تیار عدالت نے نیب کو ملزم کی گرفتاری کی اجازت دے دی ملزم جنید ارشد پر آمدن سے زائد اساساجات بنانے کا الزام مختلف ہاؤزنگ سوسائٹیز میں پلوٹ خریدے نیبو کام وزیراعظم کی آمد صفائی کی نگران کمپنی بھی متحارک شہر کو چمکانے کے لیے انیکشن صفائی ستھرائی کا کام تیز کر دیا ایم ڈی الڈی وی ایم سی کا مختلف مقامات کا دورہ بولے شہر میں تیرہ ہزار ٹن سے زائد کودہ اٹھا لیا گیا عوامی شکایات کو فوری حل کیا جائے وزیراعظم کی زیرو ٹولنس پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا اور جذبہ انسان کو کامیابی کے قریب لاتا ہے لائف کوچ کا کام لوگوں کو گائیڈ لائن دینا ہے جب تک لوگ مرنے کے قریب نہیں ہوتے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے لائف کوچ روکٹر چوانو مفتی کی لہور نیوز کے پرگرام جاگو لہور میں خصوصی گفتر دیتا ہے